انکیتہ اور مناور میں ہوئی بحث گھر کے کام کاش کو لے کے ڈیوٹی اس کو لے کے یہاں پہ انکیتہ سب کو بتا رہی تھی تو یہاں پہ عوشیق نے بولا کہ آپ نہیں بتا سکتی ہیں ابھی ہم چاروں ہیں اور ہم چاروں کو ایکول کرنا پڑے گا تو انکیتہ نے بولا کہ نہیں میں آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں کیسے کیسے کرنا ہے یہاں پہ مناور نے بھی یہی بولا کہ نہیں چاروں کو مل جھول کے کرنا ہے تو مناور نے بولا میں کچن کا دیکھ لیتا ہوں اور منارہ بھی میرا ہیلپ کر دے گے اور باقی کچن کا جو سلیننگ وغیرہ ہے وہ کر لے گی اور ابھی شیک باثروم کر لیں گے باقی جو بست ہے وہ آپ کی جی تو یہاں پہ انکیتہ بھڑک اٹھتی ہیں اور سب کو لیکچر دینے لگتی ہیں کہ وکی کے جان جانے کے بعد آپ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ایسے بیہیو کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ تو یہاں پہ منارہ اٹھتی ہے اور انکیتہ کو سمجھاتی ہے کہ پلیز آپ ایسا مت بولیے ہم سب کو اب ہم مہتی کم لوگ بچے ہیں ٹوٹل پانچ لوگ اور ہمیں سب ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کر کے کام کرنا پڑے گا ورنہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ کم ہیں اور کام بہت جاتا ہے تو انکیتہ یہاں پہ بولتی ہے کہ منارہ تم مجھے مت سمجھاؤ تم کیسی ہو میں بہت ہے یہاں پہ انکیتہ پھر منارہ کے پیچھے ہاتھ دکھے پڑ جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انکیتہ لکھنڈے کی پرابلم کیا ہے وہ کیوں منارہ کے پیچھے سے پڑی رہتی ہے اور یہاں پہ آپ منارہ کو دیکھ سکتے ہیں لیٹے لیٹے باتیں سن رہے ہیں پھر منارہ گھر کے بہار روم کے بہار آ جاتی ہے اور چلا چلا کے بولنے لگتی ہے کہ اب میں کیا کروں چار پانچ دن بچے ہیں اس میں بھی ان لوگ کو فوٹیج چاہیے بینہ فوٹیج کہ ان لوگ کے کام چلتا نہیں ہے اسے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں